تو صدر مزبان ڈاکٹر امران اور ٹیم لیڈر رازم خان تنولی خدمتِ حضورہ اسا اس ٹائم موجودہ ویلوج کانسل گد نیادے جنرل کانسلور الطاف خان صاحب نال ناظرین اسی علاقائی مسائلوں تے گلبت کرسا ہونے نال اسلام علیکم کیا حال ہے تو صدر اللہ علیکم خریت افیقہ رمضان و مبارک کس طرح گذور ہے اچھا گذور ہے اللہ دے خضل اللہ چکتہ اچھا کس طرح شوق پیدا ہوئے ہیں کہ تسا سیاس ہوتے چاہیے ہیں بس علاقے دے میں محرومیاں دیکھ کے کچھ عبام جیوں مجبوریوں ہی دیکھ کے دے انجلوری سمجھے کہ کچھ کام علاقے بے نہیں ہوئے دے حالانکہ اریپورٹوں سڑھ علاقے دے ادھے کنٹے دے سفت ہوئے اریپورٹ دے نال برابر ہونا چاہیے دے چلو پنجاب پرسنٹ ہونا چاہیے دے لیکن ان چیزیں دیکھ کے اچھا 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 اچھے تو سندھے علاقے ویزٹ کیتے ہیں اچھے بہت زیادہ مسائل نے اچھے پانیے دا بھی مسئلہ ہے وہے بجی دا بھی مسئلہ ہے وہے سکول دا بھی مسئلہ ہے وہے تلیمی مسئلہ بھی آئے اور کافی سارے مسائل نے اور آیا کہ ساپکا دور ہے کموتج جنہ کو اقتدار ہے انہ نے اسے کوئی کام نہیں کیتا دیکھو جی انجڑا پچھے عرصہ گزرے ہیں اتنا بیک بارڈ علاقہ بھی نہیں ہے اس نے بڑھ بڑھے رہے ہیں لوگوں نے روڈ کڑیا ہے ساڑھے گراہ تک پچھایا ہے پھر میں ہے تو اس چیزیں نالاکی سمسان کیسے کوئی بھی گراہیں دا اگر ممبر ہے وہ نہیں کام کر سکتا اس سے واسطہ کام بھی نہیں ہونا دس لاکھ دا پھائن لاکھ دا توڑ لاکھ دا واسطہ دا یہ لیول ہوندہ ہے صوبائیہ ساملی گراہیں ترقی دے گا کام کرنا لیکن جو چھوٹیاں کیا دیتا ہونگی ہیں جس میں کانسلور ہاں چرمین صاحب میرا پتی جا کانسلور ہے بھوڑ لڑکے کسانت ہے یوت ہے نمی سیرتا ہے این لوگ انہاں کو آن دن آنے تو با جو لکے انہاں لوگانے ذہن لشین ہو جئے کہ یہ کام ساڑھے گراہیں بھی ہے گراہیں بندہ ذہن میں پاندہ انہاں لوگاناں خواب نہیں آن دی انہاں لوگاناں آن دی انہاں لوگاناں ذہن پاندہ یہ پھر لوگ کس ہو چاندہ پشور پاندہ ذہن پہ پیسے آنے پاندہ دینا آن کے دے کام ہوندہ ایسی کے ناں رہ گیا محرومیاں تو نلتا لگنا اس نے گراہیں بھی اگر اس طرح سوچو تو میں بزاہ دے خود اس گراہیں بھی پڑے آدھا میڈل میں کیتا ہے اس وقت ہوتا ہے میڈل سکول ہے اس نے گراہیں بھی لڑکیاں تھا اور ہوند تک وہ ہائی نہیں ہو سکیا اور ٹوٹل اس وحتعدات ہے تری بچے ہوند جبکہ پیچھے اس ٹیچرہ نے آسان بلایا بلا کر آکھا نے کہ یہ سئول ختم ہو جلسی میچرمین صاحب نے گل کی تھی کہ گراہیں لوگان بلا کے دس سو کتے بچے داخل پر کس نے کوئی توجہ نہیں دیتی لڑکیاں سڑکیاں کم از کم دو سو بچی ہاری پر پر آنے میں چڑھا امیر بھائی بندہ ہے دس ہزار پندرہ ہزار دے سکتے ہو تو بچے ہاری پر آ جو سو جب غریب ہے میٹر تو بچے نہیں پڑھا سکتا اس تو بات اسی دیکھو کہ پانی آنا ٹوٹل ایک ایشو یا جائے کہ بورنگ ایشو بورنگ مانی پتا ہے بورنگ بھی آکے پہلی کلتے ہیں کہ نری بیماری نری بیماری ہے بورنگ تو پانی اگر فیلٹر ہویا اگر ٹوویل لگ دا ہے کوئی منظوری ہوندی ہے اس پر اگر فیلٹر کوانٹ لگ دا ہے اسے لوگ پانی پارکان ہر کارویج بور ہویا دا ہے اگر کسائیں گورنمنٹ نے نہیں دیتا تو ذاتی کرائے دے ایک ایشو ہی ہے اس طرح بڑھا ہے کہ بورد ایشو جبکہ ٹوویل دا کوئی نائی نہیں کن دا یہ رسل گرائی میں دو ٹوویل ہون اس تنازل چھ ست بندے ملازم ٹھیک ہے او تنخواہ کنون کوئی موٹر کل خراب ہو لیا او پورا گراؤنڈ ہے اسے کوشش کر کے موٹر منظور کرانا ہے کوشش کر دا ہے کس ایپی ایم اے کو جلتا ہے موٹر اگر بور دی موٹر پسان دی خراب ہوگی او پسان ذاتی مسئلہ ہے پھر بور کر آگے دیں شو کر دیں پنیا کراں تب بور بہت جو جنہ کلرنگ قبضہ کر کر دیں اس آگر دیں میرے بیڑے بیچ ہویا دے ہی سنگیا میرے کا رہدے نظرین کا اس انقرضہ میں ہی کرتے ہیں کوئی گراؤنڈ نہیں ایسانی گراؤن کوئی لڑکیاں در سکول نہیں ایسٹال ایسان نے دویں ساڑن زل اپتباد ننگال گراؤں ہے اس کی تھی ہے اور زل آہی پر گماؤں ہے اس کی تھی ایسٹال ہے ایسانی قبلیت اتنی ہی کہہ کہ اس کو کچھ افتتاح ہو کے گن جائے اور اساڑی ایسٹال پھر دوسرے گراؤں بیچے ہیں قبلیت اے ہوئے کہ ساڑے گراؤں ہے اسٹال کوئی نہیں اگر کوئی لیڈیز بیمار اور جنیا سی دور اسٹال دور کریں گے کس ہیں بخار ہو گیا تو اس ساڑا یہ ساڑا پچھلا دور جڑا ہے یہ ٹھیک ہے کمانے والے نال یہ ہوئے میں اسے بور کوئی کام نہیں جستہ ہوں دا ہے اساں بھی شرمیدگی آنے چاہیتی ہے جڑک کر رہے ہیں اساں بھی شرمیدگی بور کے ہوئے بور تو ذاتی گوٹ آستہ ہوں دا ہے فلائی خدای کام جڑا ہوں دا ہے اوہر ہوں دا ہے تو اسے تشیل کرو عبیر غریب اس ویچاسی لڑکے در ڈگری کال کرو عبیر غریب اس ویچاسی سمجھائیئے گراؤں کرو گراؤں گراؤں بے گراؤں بے گراؤں بے کٹسی غریب لڑکے تو بور تو ہوگا کہ جیسی اپروچ ہے سا مل گئے جیسی غریب بھی نہیں اپروچ سا نہیں ملے سمجھائیئے میں اللہ دے میری ذاتی کوشش ہی ہو سی کہ میں اپنی ذاتی جو اداس بور دیا ہوں میں گورنمنٹ کو لونہ کتنا بور کے ہی شایب ہے دس لگ رہے بھی داں بور رہا ہوتا ہے تو میں جو میری کوشش ہی ہو سی میں دساں کرو ہمیں کھول ہوتے ہوں ایسے صدقہ خراجر غریب وورڈ ماں دیتی نہیں یا نہیں میرا اسی نا کوئی دا ہے اچھا تقریب انو جتنے بھی منتخب ہوئے نے بلدیاتی مبران ورہتین کے عسان امندار سادا کمین سادہ کمین ہوں امندار نے بیمان کو دیکھو جی تسی گرائے میں گئے گرائے میں لوگوں کا خرم پتہ ہی نہیں گرائے میں کام کےنے دیکھو جی دو دن گئے جڑے دیکھو جڑے دیکھو جڑے پراپر لوگ کما نہیں پتہ لگا جتا کہ حسن یہ بچے کے سفر پڑھنے ساڑھے بچے کے سفر پڑھنے ساڑھے گران میں گرانڈ نہیں انہاں نہیں پتہ لگا جنے لوگ کو ترینے ہی لے تو اسے ہوں باروں گئے تو سا پڑھنے رہے گیا سادکر امین میں اپنا ذات تاگل کر سکتا کہ خدا دی ذات پنجا سال عمر ہوگی ہے اس تو بعد بھی جس وقت اگر صبح چانس ہون جنوی ہون دے یا رام خان دے خدا دی ذات رات نصاہ کر لگا ہے او بے تو سادکر امین دیئے ہوئے کہ صبح اگر کسان ازیادی کو اندے چانس ہون یا میرے جنوی ہون دے چانس ہون تو اس تو بے تو رہے لے کہ میں اس تو پہلے سا کر دا وہاں پڑھنے خدا دی ذات سا کر دا وہ بے تو رہے ہیں سامیجل انسان وہ بے تو رہے ہیں باقی سارے ہی سچے نو کم دم بے ایک بیان ہے او بیاد ہے میمی سچاں دوگا بیان کورے کون نو غریب اگریب لوگیں لیں جنہاں سی صدقہ کھڑا وہ کوڑے سچے جس کو پہچین ہو تو ہی سچے لیکن اس گلن دے پتہ آخرت بے جلگ لگ سی جلگ لگتا ڈلنے ڈیچرسی تا سچا کڑایا تھا کودا کڑایا تھا اسے جلگ پتہ چیز کیا کس پہ ایمان مطلب ہو جا اور پھر اس الیکشن آستے انہیں چیزیں بھی آنکے سروں تو پہلے سوچ بوجھ دروں سلام دی بارے بھی سوچ بوجھ ہونی چیزیں یعنی کسانا زیادی نہیں ہونی چیزیں دین دے بارے سوچ بوجھ ہونی چیزیں ایک بندی ہے نماز ہی نہیں آن دی نماز دا سبب نہیں آن دا کل میں نہیں آن دے کچھ چیز نہیں آن دی کسانا حق سجدہ نہیں پتا ٹھیک ہے رشتے دی پیچان لیں تو میرے صاحبے اچھا تو ساندہ پسندیدہ لیڈر کون دیکھو جی پسندیدہ لیڈر کوئی بھی نہیں کہہ رہا میرے صاحبہ ساندہ ساندہ میں ہم بزادے خود پیچھے دور رہے ہیں پیٹی ایڈا میں ہر کسیز یوم آبورت دیتی ہے میرے سنگیہ تو اسے انڈال میند کر کے دیتی ہے لیکن اگر آنکے جلے کریکٹر دیکھے ہیں کم دیکھیں کہ جڑی چیز میں اپنے ذاتی آنکہ ساڑے آٹھ سو در ڈبار ڈال دے دا ملدہ سی بائی سو تری سو روپے دا پوچھے آٹھے دا تروڑا ساڑے آٹھ سو روپے دایا چودہ سو تھا پوچھ کے انہ چیزیں بھرکور پکڑے میں بزادے خود ہوں بزادے خود پیٹے آئی دا سا انہ چیزیں آنکہ دیکھ کوئی بھی اس ملک بچوں نسنا نہیں نوہ شریف نے پی آکھے نہیں پتر بھی لڑت سی پتریہ بھی لڑت سی نسنا کوئی نہیں غدار کوئی نہیں اس ملک نہ لے اگر نوہ شریف نہیں تو شباز شریف ہے حمزہ شریف ہے عمران ہے عمران تو بعد ہے خیر دویا ہی دے وید پتر تو اس نے خیر رکھ دو بولی لکھیں تو باہر ہوندے برا لی ہے کہ اس کوئی بھی نسنا نہیں کس ہیں غدار ہے کوئی رفرانہ غدار ہے نس جاسی نہیں اس سے ملک نے وفادار اس سے در ریاشی نہیں صرف کرپشن کر دیں ایک کرپشن کر دیں دوگے دوگے تو سڑ دیں دوگا کر دیں دوگے تو سڑ دیں بس یہ اتنی ایک چیز ہے تھوڑا جائے ایمان و مکمر رکھوں رجدہ دیں انسان ہے ہی نہیں رجیت ہے اس مطلب ہے کہ بڑے بڑے لوگ جانگے اونٹھا ہوتے چاب گیاں آدھ گیاں خزان گیاں وہ نہیں رجیے لیکن اللہ والا بندہ جلے ذہنہ وسیع کر کے اگر وہ ملکہ سے کچھ بھی جانا ہے آخرت ہے اپنی صدی کرنے اثر پڑا دیں لوگ کہاں چھوڑو اپنی آخرت صدی کر کے اسے مطابق اکمہ چلا دیں اور نوجواناستے تسی کہہ کر سو سب تو پہلی چیز نوجواناستے بڑی شرم دیں گیا لے پاکستان دیں ویچو لیڈرشیپ اس طرح دی جائے میں لیڈرشیپ گل کر رہا ایک گل آگے پہنچ ہے تو میرے یہاں میں میاں سر تک پہنچ ہے سرائے کامیہ جن پھر میں اللہ کمہ چاہدی میں دوسرے دیر کروں ایک یہ ارسلہ ایشو ہے اصلاد پرانا دور دیکھے کہ بارہ بار بدھوک ہونے کوئی تری بار کوئی بدھویا پیسٹل نائنے میں کوئی نہیں ہونے بارہ بار کوئی جنہ دلتا میں چاہا کہ جنہوں نے ایڈی بدھوک ہی نظر آ رہے تو کمہ جنہیں لبے والسانس ختم کریں صرف بارہ بار بدھوک ہمیں قدے قتلوں گارت نہیں ہر جنہیں دوبے پہ بستہ ایک کو نمبر دو آخرت صدی کرنے جنمہ کلچر ہے ہر جیر پہ جائی ہے ہر شہر پہ جائی ہے ہریپور پہ جائی ہے پر بہ جائی ہے لورہ صوبہ کے بٹائی پہ جائی ہے کراچی پہ جائی ہے جتا ہے اگر لڑکا اور لڑکی ایج اکر تغیر کرنا ہے جو بڑا پکڑے جلنے دس سال سازہ ایک کامہ پہ ختم ہوئی جو اور اس بنوگ تہویہ اگر کسہ دیکار بھی چھو ارسلہ پکڑے جنہیں مارسوہ بارہ بورت بارہ بورت جناب دنیاں مارسی آئی کر نکل کے اتھیار مارو گولی پر آئے جنہیں اس سے دس سال سازہ ہوئے لوگ ترتیبے کد ایک دوگے دکار دکیت کیا نہیں کواڑی سوٹی دنڈا چل سی کسنا بندے نہیں ماتے ایک اچھا عمل کرنے گورنمنٹ آگر میری آواز جن نہیں ہے لیکن اس گورنمنٹ کے آئے دیئے ایک ریچی بیٹکیت کیا ہم ان یہاں نمیں لسانسی شکر ٹیکس جبات ہو ارسلے علیہ اسے دیئے تو کندار ہاں تو اسی دیو لسانس دیو درازم پر پسٹو رکھے درازم پر آنے تا کڑنے تا جنہاں اگلا سرہ دے بیٹھا نار بسول کنگے وہ دے پیسے کنی جانے درازم دیش لیکن یہ آنے کہ لسانسی شکر ہو نمیں نمیں گورنمنٹ کوئی بھی آنے جو کڑ دیئے کڑ گے تو اس طرف ٹیکسی شکر گریبان کل ہو سارا کل کر کے پھر اس مانی پہ دے ٹیکس جلنا کدہ کدہ جلتا اس ٹیکس اتنا کرزہ ہوئے آئیے ایم اف کلو بھی کدہ گیا ہے ادھر بھی چل دے بیا ایکٹر بھی یودی بھی کرزہ ہوئی گیا ملک یہ کر دے کہ سبائی اور قومی بھی اتنا چھے سبدا کو مطل آرہے کی کر دینے مذہب ہے کدہ کھڑ دینے اس پاسے کیے بڑھان دینا اہوام دے لگ دے یہ وہی ملک ہے پہرے جہ تو جرمیوں بھی کرزہ دیتا صدر یوز صاحب سے دور بھی کام ہوئے ٹھیک ہے ڈیم بڑھے نہ ہو افیکٹ کیا ہم بڑھیں گے خرچیوں سوکتے ہیں ہن کے خرچے نہیں دیں ہن کے ٹیکس بیوارہ کے دیں ہر جنہ پہ ٹیکس دیں دیں سگھڑ دیں ٹیکس پہ دیں ہر چیز ٹیکس پہ دیں آٹھے دیں ٹیکس ڈال دیں ٹیکس چپا دیں ٹیکس پہ دیں دیں دیکھے کہنے کے انہیں پیٹی کی کرے ہیں اچھا کیے سمدھی ہو کہ نواشیف صاحب اوڑا دی کموت شباہ شریف صاحب انہیں وزیراعظم بڑھ گئے نے حکومتوں نہ دیا گئے کیے سمدھی ہو نگاییوں تھے کابو پاک انسو دیکھو جی مینو شریف تھا یہ مسئلہ ہے کہ اب اور تجربہ بھی اتراز بہل حکومت وزیراعظم رہ چکے بہتر عمران خان خدا ہے کہ بندے تھوڑے انہیں یارہ کلڑی انہیں رول کر مہمی یا نبتے دیش رہے دیکھو میں گل کر سا سا بھی حکومت وزارت خوراک میں محمی دی جل میں مسئل کر سا میں پتہ میرے ملے دا 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 میرے میرے ایل پورت دا 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 میرے اچھا صوبی دا 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 کھڑک میں نہ رکھ سکتا کتنی نلائکی ہے پتہ ہی لگا کھڑک بیچے نکل گئی کھڑک پھر آ رہی ہے وزیر خوراک جل نلائک مہمی دی سال دو سال میں مہمی ناداش ہوں کہ ملک پہ اتنا آٹھا کھادا جل دا دا اتنا آٹھا پک دا اتنا آٹھا لگ دا اس تس آپ نے کھڑک تس کیترا ہے تھوڑے 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 دوسری جنا پہ تھوڑے آٹھا سٹھو دو آٹھا سٹھو آفرہ تفرید پیسی میاں صاحب نے حکومت کہ نہیں چھئے چھے نا آسان آنے ایسے اتنی اتنی بار آیا اس ہی ایسا اسے چک کیتا ہے کہ اس پر قواشٹی کیا لیکن نہیں قواشٹی نہیں نکلی گدرو دو پکڑے گدرو دو پکڑے گئے گا لے کی ہے وہ میاں صاحب آنا ہے جی درداری صاحب دیکھ آ رہے گئے تو کی چو دنیا نال کل کی دلنگ کرنا ہے چو دنیا نال کل ایلتاب خان نے لندن میں کیس کرنے لگ میں انہا نال ملا ہے مطلب ہے سارے جی مطلب ہے سارے عمران خان بھی مطلب ہے دبائی بھی مطلب ہے لالا ڈیڈی آکھ کم ہے چلانے اس طرح نہیں ہوں گا اچھا کونسلور اور چیئرمین بے شک کے چھوٹیاں سیٹا نے ہی اسپتال نہیں بڑھا سکتے روڈ نہیں بڑھا سکتے سکول نہیں بڑھا سکتے لیکن آواز دا اٹھا سکتے نے ایم پی اے آگ سکتے نے ایم این اے آگ سکتے نے اپنی آواز بلاند کار سکتے نے اس ہوتے تھوڑی جی روچ نہیں پاؤ کہ ان جڑے تو سندے علاقے میں چھو کام رہ گئے مثلا ان جڑا سکول ہے گھل سکول ہے اوہ دستے نے کہ اوہ اپگریڈنگ دا تھوڑا جا کام رہ گئے اوہ سستے تسی سارے ملکے چیئرمین صاحب بھی ملکے سارے ملکے اگر آواز اٹھاؤ ان تک اومد بھی نواز شیف صاحب بڑھا دیا آگئی ہے تکے سمجھے ہو کہ اوہ اپگریڈیشن ہو جن دیئے اوہ بچیاں آج چھے چھے زار مینہ ست ست زار مینہ غریب بچیاں نے اوہ پکی ڈولی جاند گیاں نے دھوڑ دھوڑ جاند گیاں نے آیا آپ گریڈیشن ہو جن دیئے گا تے تسندے مسائل ویچ تلیمی مسائل اچ کم ہی آسکتی ہے اس ہوتے تھوڑی جی دیکھو جی مینہ صاحب ایک ہوں بھی سمجھے جانے نہیں کام سکول ہے سبائی لیا وردہ کام ہے سبائی پیٹی آئی جی خوما تھے چرمین صاحب بزاہ دے خود بھی پیٹی آئی جی کوشش کروں اگر اسی نظرین کو ان کوشش کر ساں دے اس طریقے نل نہیں ہو سکتا میں نونلی ٹکڑتے الیکشن ڈڑیا ہے ٹھیک ہے اسانا جا تاون اسی چرمین صاحب نال اسی اسی نال اساں یہ ویسے گلانوں کے اتنا کام رہے گئے کوئی نہیں اپ گریڈنگ کے دیجی میٹر اگر دا سکول ہے ڈگری کالوج ہونا چیزیں اسانے تو ترائی گران لگ دے ڈبران کرکی لگ ریال اپنا گاند گیاں کماما اس سیر کے پر ڈگری کالوج ہوئی نہیں ہے ووٹ ہے اساں دی تری زار ووٹ ہے نا سانے کنامان اسے دے بچیاں نہ تعداد ہی نہ مٹے کہ دے اسے ڈگری کالوج دے شوڑے کوئی اللہ دن افاق دے وے یہ جدوں اسی ابتدا کی تھی کہ یہ میڈل سکول ہوئی ہے اور ہائی ہوئی ہے یہ راج فیصل لے ٹھیک ہے نا یہ آئیزہ دردیا راج فیصل لے دیتا ہے اس نے اکھیتا ہے انہاں دا کام ہیں کہ اساں ڈگری کار پیٹی آئی دے کمات اساں ڈگری کرے میں آکسنڈ باکہ تھی منظور کا سنڈہ کام ہویا میں آ پاکہ یوسف خان نال بھی ہو تھے کچھ کوٹھی تیو گالی میں کہا جی ایساں اے پراپلوں میں بجھتا ہے یہ تو سکر ہو روڈ ہے آجے تو ماما تک مکمل ہو گیا سیڈان سیٹ اپ اگن گن کے نہیں کوئی سلیٹا نہیں پیانا سیڈان روڈ کے کوئی سلیٹا نہیں پیانا چیزیں ہیں کہ اوہی کمامن ہی بجھے تو نال اساں ڈگن گیا تک ٹائک روڈ پہ گن گیا میں لگ گیا دوک روڈ لگ گیا مات ہے مین پروڈیکٹ ہون گیا تو تلک دیا چیز ہون دیا ناظران دی کوئی ٹو ویلوڈ ہے بڑا بورنگا ہی ہونے ہیں کوئی تلک رہی ہے کالج بڑھ دا ہے ڈگری کالج بڑھ دا ہے ٹھیک ہے جی گرونڈ بڑھ دا ہے اچھا خوبصورت بڑھ دا ہے اس تو آل بڑھ دی گیا دوک روڈ روڈ پہ نا میں منسا اس چیزا بورنگ دی کوئی سیاست میں آپ بزا دے خود بھی میں ذاتی بور کسی ہیں دے سکتا میں جنہیں لوکاں ووٹاں دے کرنے میں آکس ہیں بور آستا ماں مجبور نہ کرتا میں ووٹ بور بور دا کوئی نہیں ہے ایشو ہی کوئی نہیں ہے بور کیا ہے جنہیں بور نہیں ہو پانی نہیں پیندے پیندے ہی نافر وہ تو بے دور پینے چشمیں نہ پیندے سچ آواز ٹی وی دی ٹیم نے تسانہ رابطہ کیتا ہے علاقائی مسائلتے گلبت کیتا ہے تسانہ کی محسوس کیتا ہے چھیک ہے اچھا ہے سچ آواز نے خوشش کر کے میرنال پہلے بھی اپنے دن پہلے تسانہ اٹیجمنٹ رکھی ہے پھر تسانہ میں ٹائم نہیں دیتا ہے پھر تسانہ افتے دوبار اٹیجمنٹ کیتا ہے پھر تسانہ میں دیگر دوئی اپنے کنسلس ریمنٹوں کے سارے نیم صاحب نوال پہ جئے دوئی سارے نمبر دیتے ہیں صفیر ہے اُس تھی نمبر دیتے ہیں بے خیلی تسانہ تسانہ رابطہ کرو میرے نال آخر تے کار کنے ہو میرے نال میں ملہم گیاں بنا میرے نال وہ زیدہ مار کنے ہونا تے میں جو گلہ ہوں گیاں گرائنیوں میں کار چھوڑ ساں تو چار تو ساں تا چھوٹ ساں گھر تو ساں گیا پچھائیاں تھے ٹھیک ہے جب تُس ہی تھی دب کے بہت چلو پیچھے ہی گیا رہا ہے گلہ چنگیاں نہیں جیسا نے دوسرا ایک چیز ہوتا ہے تیمی آلے جڑے انہیں نے ایک غیر جنب دار ہو گئی انہوں نے کس سب اے آمن میر آر میرے گل میں اے آمن میر ہو گیا اے اروائی آلے میں سننا ہے اے اروائی آلے گال کر دین عمران خان دی جیو آلے آلے سننا تو وہ کر دین گالو نوائی شریف دی اے دو میں سٹویشن میں نے صاحبے پاندھوں نے ایک ونیوں تر یہ دو آنے دیکھو میں انہوں درمیان دے تذکہ کر دے نہیں ہوتی تیوی یا میڈیا نہ زادہ انہوں نے مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر دشمنہ اے اسے بھی گل سنو پارٹی تو میں تُس ہی اندروں دے لو مندے ہو تُس ہی نون لکھتا ہو مندے ہو لیکن پٹی آئی تیم گل سنو پٹی آئی تیم گل سنو گل سنو گل سنو جنبہ شکریہ جی ساڑے پروگرام دواد ختم ہو چکے جازت چاہاں اللہ حافظ پاکستان زندہ